آج کی کہانی افغانستان کی کہانی ہے اور کہانی کا نام ہے بکری اور بھیڑیا ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک بکری تھی جس کے دو سینگ تھے وہ ایک ہی وقت میں کبھی دکھائی دیتے تھے اور کبھی دکھائی نہیں دیتے تھے وہ تین بچوں کی ماں تھی بڑے ہی خوبصورت تین چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان میں سے ایک کا نام تھا حاقات دوسرے کا پوکاک اور سب سے چھوٹے کا کلوکا سانگاک ایک دن بکری اپنے جھومپڑے سے باہر نکلی تاکہ اپنے بچوں کے کھانے کے لیے کچھ تلاش کر کے لائے جب وہ اپنے جھومپڑے سے باہر جنگل میں کچھ چارہ وغیرہ تلاش کر رہی تھی ایک بھیڑیا آیا اور جھومپڑے کے اندر گھس کر بکری کے تینوں بچوں کو کھا گیا بکری ماں جب واپس گھر پہنچی تو اسے اپنے بچے دکھائی نہ دیے اس نے انہیں ادھر ادھر تلاش کیا لیکن وہ کہیں بھی دکھائی نہ دی اور جب اس نے جھومپڑے کے اندر جھام کر دیکھا تو وہ بہت غمگین ہوئی اور اداس ہو گئی وہ ایک جگہ بیٹھ کا سوچیں لگی کہ اس کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا یقدم اسے بھیڑیے کا خیال آیا اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے بھیڑیے کے پیروں کے نشان بھی دکھائی دی اب وہ سب کچھ سمجھ گئی تھی بھیڑیا اس کے تینوں بچوں کو کھا گیا تھا اس نے ایک اونچی چھلانگ لگائی اور کئی چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو پھلانگتی ہوئی اس پہاڑی پر جا اتری جس کے ایک غار میں بھیڑیا رہتا تھا وہ غار کی چھت کے اوپر کھڑی ہو کر زور زور سے اپنے کھر مارنے لگی نیچے غار کے اندر بھیڑیا چلا رہا تھا کون ہے جو میری چھت پر یوں پتھر کوٹ رہا ہے ساری مٹی اور کنکر میرے معزز مہمانوں پر گر رہے ہیں اور ان کا کھانا خراب کر رہی ہر جگہ مٹی مٹی پھیل رہی ہے اور میرے مہمانوں کے سروں پر جم رہی ہے کون ہے اوپر چھت پر جو یہ حرکت کر رہا ہے یہ میں ہوں چینی بکری جس کے ماتھے پر دو سینگ ہیں اور جو ایک وقت پر کبھی دکھائی دیتے ہیں اور کبھی دکھائی نہیں دیتے ہیں کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ میرے بچوں کو کون کھا گیا ہے کس نے میرے پوکاک کو کھایا کون میرے حاکاک اور میرے ننے سانگاک کو ہڑپ کر گیا بکری بولی یہ میں تھا جس سے تمہارے حاکاک کو کھایا اور جو پوکاک کو بھی کھا گیا تمہارے سانگاک کو بھی میں نہیں کھایا ہے بیڑی نے غار کے اندر شرے جواب دیا تم بڑے ظالم ہو کل تمہارے اور میرے درمیان لڑائی ہوگی بکری ماں بولی کل میں تمہارے ساتھ لڑوں گی ہاں ہاں ٹھیک ہے میں تمہیں دیکھ لوں گا کل ہم دونوں لڑیں گے بیڑیا کہکہ لگاتے ہوئے بولا ٹھیک بعد دوپہر ہم لڑیں گے اب بکری نے اپنے گھر پہنچ کر ایک بڑے کٹورے میں دودھ بھرا اور اسے لے کر سیدھی لہار کے پاس جا پہنچی ظالم بیڑیا میرے معظوم ننے بچوں کو مار کر کھا گیا ہے میں تم سے ارز کرتی ہوں کہ میری کچھ مدد کرو تم میرے سینگوں کو تیز کر دو میں نے بیڑیے سے لڑنا ہے دیکھو میں یہ دودھ تمہارے لیے لائی ہوں تاکہ تمہارے کام کی عجرت ادا کر سکوں لہار نے بکری سے دودھ کا کٹورہ لے کر ایک طرف رکھا اور پھر بکری کے سینگ تیز کرنے لگا اب سینگ تلوار کی مانند تیز ہو گئے تھے اور ان کی نوکیں بہت ہی تیز تھی اور تیر کی انی کی طرح چمک رہی تھیں بکری نے لہار کا شکریہ دا کیا اور گھر باپس چلی گئی تاکہ لڑائی کے لیے مزید تیاری کر سکے تھوڑی دیر کے بعد اسے میں بھرا ظالم بھیڑیا بھی لہار کے ہانجا پہنچا اس کے پاس کنکروں اور گارے سے بھرا ہوا ایک پتیلہ تھا یہ لو اور میرے دان تیز کر دو میں نے بکری کے ساتھ لڑائی لڑنی ہے میں اس پتیلے میں تمہارے لیے کھانا لائے ہوں تاکہ تمہارے کام کی عجرت ادا کر سکوں وہ لوہار کو پتیلہ دیتے ہوئے بولا لوہار نے پتیلے میں جھانکا تو اسے وہاں کنکروں اور گارے کے سوا کچھ بھی دکھائی نہ دیا وہ بھیڑیے کی چال سمجھ گیا تھا وہ سخت غصے میں تھا لیکن وہ خاموش رہا اور جب بھیڑیے نے دان تیز کرنے کے لیے اپنا موں کھولا تو لوہار نے بڑی ہوشاری اور چالاکی سے اس کے دانتوں کو یوں کھاڑ کر باہر نکال دیا کہ بھیڑیے کو کچھ محسوس ہی نہ ہوا اور وہ سمجھتا رہا کہ لوہار اس کے دانت تیز کر رہا اب تمہارے دانت تیز ترین ہو چکے ہیں لوہار بولا اب تم جا سکتے ہو اب مقررہ جگہ اور وقت پر بکری اور بھیڑیہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے لڑائی کے لیے تیار تھے پہلے تم حملہ کرو بھیڑیے نے چلا کر کہا نہیں پہلے تم آر کرو بکری بھی اتنے ہی شدت سے چلا کر بولی اور پھر بھیڑیے نے یکتم اپنا موں کھولا اور چھلانگ لگا کر بکری پر جھپٹ پڑا اور اس کی گردن کو اپنے موں میں دپوچ لیا لیکن بھیڑیے کے تو دانت ہی نہیں تھے اور وہ بکری کی خال تک کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکا اب بکری کی باری تھی اس نے اپنے گردن اونچی کی اور ماتے پر اپنے سینگوں کو محسوس کرتے ہوئے پوری قوت کے ساتھ بھیڑیے کی جانب بڑی اور بڑی پھرتی کے ساتھ اپنے دونوں سنگ بھیڑیے کے سینے میں گھوم دئیے اور اس کے تھرکتے ہوئے پیٹ کو چیر کر اندر سے اپنے تینوں بچوں ہاکاگ پوکاگ اور منہ کلو سانگاگ کو باہر نکال لیا بکری اپنے تینوں بچوں کو زندہ سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس نے ان کے سروں کو دھویا اور پھر وہ چاروں چوکڑیاں بھرتے اپنے جھونپڑے کی طرف روانہ ہو گئے اور تب سے اب تک وہ وہاں بڑے آرام و سکون اور امن سے زندگی گزار رہے ہیں